ہی گائی سٹرینڈنگ ورلڈ سلمان کچھ تو لوگ کہیں گے اور لوگوں کا کام ہے کہنا نا جانے یوں ہمیں لوگ اتنا زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہو صرف اس کے اوپر ہی فوکس کرو نیگٹیوٹی کو سارے دور ہٹا دو اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو آپ اپنی زندگی میں سچ میں ناکام ہو جاتے ہو یہ بات ہنڈرٹ پرسنٹ پتھر کی لکیرے آج کل وہی چل رہا ہے شنازگل کی لائف میں شنازگل کی لائف میں کافی نیگٹیوٹیز چل رہی ہیں اور انہوں نے اپنے کام کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ نیگٹیوٹی ہوتی کیا ہے وہ ورڈ شنازگل کو پتہ ہی نہیں ہے دراصل سوشل میڈیا میں کافی طرح طرح کی جیسے ہوتے ہیں نا کلرز الگ الگ وے میں الگ الگ لک میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ویسے ہی کانٹروورسی آج کل سوشل میڈیا لوگوں کے زبان بھی نہیں رکھتی ہے ایسے لوگوں کے مو نہیں رکھتے ہیں فری کا انٹرنیک ملا ہوا ہے سبھی کے پاس میں سمارٹ فون ہے جو چاہے مرضی کچھ بھی ہم سوشل میڈیا میں لکھ کے آ جاتے ہیں اس میں ہماری کوئی بھی پکڑ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہم جسے ساپ سے جی رہے ہیں اور ہم جس کو بھی جج کریں یا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ویڈیوز بنانا یہ سب کرنا بند کر دو چلو سمپل سی بات کرتے ہیں شنازگل کی لائف سے جڑی کافی ساری ایسی کانٹروورسیز ہیں جو آج کی ڈیٹ میں اب سوشل میڈیا میں بہت تیزی کے ساتھ میں اُبھر رہے ہیں جیسے شنازگل سوشل میڈیا میں کوئی پوسٹ یا ویڈیو شیئر کر دے کسی اپنے کوئی سٹار کے ساتھ میں تو وہاں پر ترہ ترہ کے لوگ اپنے اپنی اپنینز دیتے ہیں اور جتنے سارے ہیٹرز ہیں وہ فین بن کے اپنا ججمنٹ لاکر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو فین ہیں ہم تو صرف ایک بات رکھ رہے ہیں جیسے کہ ایگزامپل کے لیے سب سے بڑی لائن تو یہ ہے کہ شناز ہمیں پہلے اچھی لگتی تھی مگر اب اچھی نہیں لگتی ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک بات بتائیے آپ ہر دن ایک جیسے رہتے ہیں یا ہر مہینے آپ کا جو لک دیکھنے کو ملتا ہے کیا آپ ویسے ہی دیکھتے ہیں اگلے مہینے یا پھر اگلے سال کی بات کر لیں ایک مہینہ تو ایک کومنسا ہو جاتا ہے مگر ایک سال کی بات کر لیں آپ پچھلے سال کچھ اور اس سال کچھ اور آپ کا پہلے لک کچھ اور مگر اس بار لک کچھ اور آپ پہلے تھوڑے سے ہیلتھی تھے اب آپ نے تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ کے اوپر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا فٹ کر لیا ہے تو اس میں پرابلم والی بات کیا ہے یا آپ پہلے پتلے دبلے سوکے لکڑی تھے مگر آپ اس بار پورے موٹے ہو گئے ہو بھالو اب یہاں آپ خود سوچ سکتے ہیں ہر انسان کا ایک دور ہوتا ہے اور اس دور کے اندر وہ پوری طریقے سے اپنی لائف کو جینا چاہتا ہے ہر انسان کی زندگی میں اچھا دور بھی آتا ہے ٹیمپریریلی اور برا دور بھی آتا ہے ٹیمپریریلی تو آپ یہ بھول جاؤ کہ ہر دور وہ پرمنٹ رہنے والا ہے کوئی بھی دور کسی کی بھی لائف میں پرمنٹ نہیں رہتا کانٹروورسی کچھ یوں کی جاتی ہے کہ شناز گل کا کسی بھی کوسٹار کے ساتھ میں کوئی پروجیکٹ آ جائے دیکھو اس لڑکی کا سپنا ہوا کرتا تھا پنزاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی جس کو اپنا سارے ہی فیملی میمبرز کام کرنے کے لیے منع کرتے تھے سب اوبجیکشن اٹھاتے تھے کہ تُو لڑکی ہے مت کر گھر بیٹھ ہے نا فیملی والے اس طرح سے کہہ کے بول دیا کر دے تھے شوٹ کے لیے کئی دور جانا ہے لائک پنزاب سے چندگر جانا ہے تو وہاں چندگر کے لیے کوئی کنونس نہیں ملتا تھا اور اس لڑکی کا خود اپنے موں سے یہ کہنا ہے کہ پروجیکشن ہاؤس والے میرے گھر میں کوئی کنونس نہیں بیشتے تھے کیونکہ میرا گاؤں بہت زیادہ اندر تھا کافی ڈیفیکل تھا وہاں کے راست سے تو اس لیے وہ کہتے تھے کوئی ایسی ڈیسٹینیشن پر آ جاؤ جہاں سے ہمیں آسانی ہو یا پھر اگر آپ کو بیٹھر لگے تو آپ سیدھے وہاں شوٹ لوکیشن پہت جاؤ یعنی کہ چندگر تو اس کے گھر والے اس کو کوئی بھی نہیں ڈراؤپ کرنے جاتا تھا وہ اپنے دم پر جاتی تھی پھر اچانک سے بگ بوز آیا لائف بدلی تقدیر بدلی اب یہاں پر وہی بات دوبارہ سا لاغو ہوتی ہے کہ ہر کسی کی لائف میں دور آتا ہے اور وہ دور ٹیمپریریلی ہوتا ہے مگر آپ زیادہ اگر سمجھدار ہیں آپ نے ایک ایک قدم کافی اچھی طریقے سے پھوک پھوک کے اٹھا لیا ہے تو آپ اپنی لائف میں سکسس کر جاؤ گے نہیں تو اگر آپ کے اندر رتی بھر کا گھمنڈ آ گیا تو آپ نیچے پڑھے رہو گے دکھائی بھی نہیں دو گے کہاں گئے نہ پبلک دیکھ پائے گی نہ آپ خود کو دکھ پاؤ گے آئینے میں دیکھو گے میں کیا ہوں تو آپ بھی اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاؤ گے تو اس نے اپنا وہ شوٹ کمپلیٹ کیا وہاں جا جا کر بیگ بوس آیا اس کی تقدیر پلٹ گئی اس نے ممبئی میں رہنے کا فیصلہ لیا پیار ہوا بیگ بوس کے گھر میں صدار شکلہ سے سیڈناس والی بات سامنے آئی ہم نے سیڈناس کو اتنا زیادہ پیار دکھایا کہ اتنے زیادے پیار کے بیچ میں بھی کانٹروورسی لے صدار پیار کرتا نہیں ہے لے اب یہ صدار کے لائف کو برباد کر دے گی مگر اس نے پھر بھی اپنے کام کو یا پھر اپنے پیار کو ایسا نہیں ٹھکرا دیا پیچھے موڑ کے دیکھا یا نیگٹیویٹی کیا چل رہی ہے نہیں چھوٹے موڑے جواب تو دیکھو اتنی زیادہ کانٹروورسی ہے تو کہیں نہ کہیں انڈریکلی جواب تو بنتے ہی ہیں کھل کے کون کیا ہی بتائے گا یہ تو میں بھی نہیں کروں گا کتنے لوگ کومنٹس کرتے ہیں چلو بائی دوے اس نے اپنے کام کے اوپر فوکس کیا اس نے اپنے پیار پر فوکس کیا جب سیڈناس پورا بنا ہوا تھا صدار شکلہ اس کے پاس میں تھا تب بھی کافی سارے لوگوں نے کانٹروورسی کھڑی کی تھی کہ پیار نہیں کرتی یا نہیں کرتا یا ایسا ایسا معاملہ ہے چپ کی رہتی ہے بینہ وجہ سے اور ایسے سے مطلب کافی ترہ ترہ کی نیگٹیف کومنٹس کیے جا رہے تھے چلو مٹی ڈال دی تھی ہم نے ان ساری باتوں کے اوپر ہم نے اتنا فوکس نہیں کیا ہم نے صرف سیڈناس کو پیار دکھایا اور ان دونوں نے بھی ایک دوسرے سے پیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھو گئے اچانک سے ایسا دور آیا کہ صدار ہم ہمارے بیچ میں سے اوجال ہو گیا دنیا چھوڑ کر چلے گئے کہتے ہیں کہ ایک شخص انسان یہاں سے پورمنٹ نہیں جاتا یہاں سے صرف وہ پردہ کر لیتا ہے یعنی کہ کنارہ کر لیتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے اب صدار شکلہ کے جانے کے بعد شیناز گل کافی اوفینڈ ہو گئی یعنی کہ شیناز گل اب جب اس کی زندگی اس کے پاس سے چلی گئی تو سوچ اس کا کیا حال ہوگا پھر اس کو حوصلہ دینے والی کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں صدار کی ماں خود چاہتی تو وہ کہتی جا شیناز تو باہر جا اب تیرا یہاں پہ کوئی کام نہیں کیونکہ تیرا جو پیار تھا میرا بیٹا تھا وہ چلا گیا تو جا بھائی یہاں سے خدا کے واسطیہ میں ماف کر دے مگر نہیں صدار کی ماں نے سمال کے رکھا بہنوں نے سمال کے رکھا جتنی بھی صدار کی ہول فیملی ہے سب نے شیناز گل کا اتنا زیادہ دھیان رکھا جیسے صدار رکھتے تھے اور پھر اس کو دیرے دیرے کر کر کے دیرے دیرے کر کر کے حوصلہ ملتا گیا اتنا زیادہ حوصلہ ملا کہ شیناز آج کی دیٹ میں کیا کر رہی ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں اب لگتار کوئی سٹارز ہیں شیناز کے ساتھ میں کام کرتے ہیں کبھی سے دارت نگم ہو گئے کبھی ارجن کننگو کبھی بادشاہ کبھی الگ الگ ہم نے ایکٹرز کو کام کرتے ہو دیکھا ایون سلمان خان کے ساتھ میں بھی کام کرتے ہو دیکھا یہاں تک کی اب جو شیناز گل کا پروجیکٹ آیا ہے گرو رانڈاوا کے ساتھ میں ہم نے وہاں بھی شیناز کو کام کرتے ہو دیکھا اور اس سے پہلے ہم نے ایم سی سکوائر کے ساتھ میں کام کرتے ہو دیکھا اچھا ان نیگٹیف کومنٹس کرنے والوں نے سب سے پہلے تو صدارت نگم کے ساتھ میں شیناز کا نام اس سے پہلے راگف جویل کے ساتھ میں شیناز گل کا نام جوڑا پھر صدارت نگم کے ساتھ میں جوڑنے لگے اب تو بھئی فیملی کنیکشن ہو گیا ممی بہت اچھے سے ملڈ رہی ہیں ہے نا پھر وہ معاملہ پروجیکٹ ختم روا دوا ہو گیا اب باری آئے گئے گروہ راندہوہ کی گروہ راندہوہ کے ساتھ میں کافی ساری شیناز گل کی ویڈیوز آ رہی ہیں اب وہاں پر ترہ ترہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں جوڑی بڑی کمال کی لگتی ہے اور اس میں سے کافی چلو جوڑی ایک کمال کی لگتی ہے یہ ایک اچھا کومنٹ ہے یہ کوئی میں اس کو نیگٹیف کومنٹس نہیں کہوں گا اس بیچ ایک کومنٹ یہ بھی آر ایک نہیں پتہ نہیں کتنے کومنٹس آ رہے ہیں جوڑی اچھی لگتی ہے دونوں کو شادی کر لینی چاہیے بھائی دیکھو اب حدث سے پار ہو گیا اتنے سارے کومنٹس اس لڑکی نے کوئی ریپلائی نہیں کہا اس بات کے اوپر کہ یار تمہیں ایسا مت کرو کیا کر رہے ہو یہ وہ فلانا ٹیم کا ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہو مگر ایک گروہ راندھاوہ کا چھوٹا سا سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا میں اچانک سے وائرل ہو گیا گروہ راندھاوہ نے کیا کہا ذرا اس کو سنیے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے جب یہ کومنٹس سامنے آیا کہ آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو اور آپ دونوں کو شادی کر لینی چاہیے گروہ راندھاوہ کہتے ہیں نہیں وہ صرف سدھارت کے ساتھ اچھی لگتی ہے کیا ہے گروہ راندھاوہ کا سٹیٹمنٹ چاہتا گروہ راندھاوہ ایک تو گروہ راندھاوہ کا اپنا خود کا فینڈم اور اگر گروہ راندھاوہ کو فینڈم اپنا انکریز کرنا ہے تو وہ یہاں پر شیناز گل کو لائک کر کے یا کچھ اچھا سا اور کومنٹس کر کے اپنی رائے بیان کر سکتا مگر نہیں بھائی گروہ نے کیا کہا نہیں وہ صرف سدھارت کے ساتھ میں اچھی لگتی ہے یہ سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے اب آپ یہاں پر مان سکتے ہیں کہ شیناز گل کی کیا قابلیت ہے اگر ایسا کوئی ہوتا یعنی کہ دیکھو یار کیمیسٹری ہوتی ہے ہے نا ایک پروجیکٹ میں ہمیں کوئی کیمیسٹری دیکھنے کو بلتی ہے تو دونوں ساتھ میں اچھے لگتے ہیں یہ تو ہم نورملی کومنٹس کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں دونوں ساتھ میں اچھے لگ رہے ہو یہ ایک اچھا کومنٹ مگر شادی کر لینے کا مطلب کیا ہے ان لوگوں نے کمینوں نے شیناز گل کو سلمان خان کے ساتھ میں جوڑ دیا سلمان خان کو شادی کر لینی چاہیے شیناز گل سے جوڑی اچھی لگتی ہے تو بھائی یہ ایک الگ وے میں چلا گیا اور کافی ڈیفرنٹ بات ہو گئی شیناز گل سلمان خان سلمان خان کی ایج 57 ہے شیناز گل کی ایج 28 9 کے راؤنڈ کے قریب ہے اور سلمان خان ایک سمپل وے میں دیکھا جائے تو ان کی بیٹی کی ایج کی ہے شیناز گل سلمان خان کی اور اس بیچ اس طریقے سے کانٹروورسی کومنٹس کیے جائے تو ان سب سے کیا فرق پڑے گا فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے مگر اس کو بلندی اور زیادہ ملتی ہے ہے نا فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو فرق بہت پڑتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اور زیادہ بلندی کے راست سے ناپتے چلے جا رہے ہیں اگر یہاں کوئی نیگٹیف کومنٹس کرنے والے ہیں تو اس بات کو سوچ کر دیکھئے گا بیسے دیکھو ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے کچھ سمجھ میں آہی جائے اور ان ساری باتوں کو تم اپنی فیملی سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر پاؤ شینازگل شینازگل ہے وہ ایک ایکٹریس ہے ہم ججھ کرتے ہیں اس کو کس سے شادی کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے یہ ہمیں سوٹیبل نہیں ہے وہ جس سے شادی کرے جس سے چاہے جس سے پیار کرے صدار شکلہ اس کی زندگی تھا صدار شکلہ اس کی لائف میں تھا اب وہ جنیا میں نہیں ہے اب وہ صدار کا نام لے یا نہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی مرضی تو یہاں پر ہم کوئی نہیں ہوتے جلچ کرنے والے شینازگل کو یہ کرنا چاہیے اگر وہ اس کا نام لیتی ہے صدار شکلہ کرے تو تم کہو سمپتی لے رہی ہے اور اگر وہ اس کا نام نہیں لے تو تم کہو کہ بھول گئی ہے کیا کریں بیچ کا راست بتاؤ کیا کریں وہ آکے سوشل میڈیا میں یہ کہے یار میں اسے بہت پیار کرتی تھی مگر اب بہت معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے یا میں نے اس سے پیار کیا نہیں اس کے جانے کے بعد اب مجھے اس کا احساس ہے یہی ہے تمہارے کورڈنگلی بیچ کا راستہ تو بھائی ایسی بکواس کی باتیں کرنا بند کرو اور ایسی باتیں کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں اپنی فیملی سے ریلیٹ کیا کرو خدا نہ خاص تھا یہ تو دیکھو اوپر جانا آنا سبھی کا لگا رہتا ہے کسی کی فیملی میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ایک وہ دکھ اس سے پوچھو جس کے اوپر گزرتی ہے صرف اتنا کہنا چاہوں گا باقی جتنا بھی ججمنٹ ہے آپ کی زندگی آپ کا انٹرنیٹ آپ کا سمارٹ فون آپ کی لائف کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے جو کہنا ہے کاؤ مگر ایک بار سوچ کے دیکھئے گا اگر آپ فرنڈ کے اوپر دیکھ رہے ہو تو آپ کے بیک گراؤن پہ بھی کوئی نہ کوئی موجود ضرور رہتا ہے ان ساری باتوں کو فیس کرو پھر جب آپ کے دل پہ گزرے گی پھر سوشل میڈیا میں ان کو کومنٹس کرنا ہے نا کہ آپ ہاں یہ وہ جو آپ کرتے تھے اس کے بعد جب کر کے دیکھو گا پھر تب پتہ لگے گا آپ کا یہاں پر کومنٹ کیا ہوگا رائے کیا ہوگا پیارا سا کومنٹ کھل کھلاتا ہوا ٹپکا دیجئے